سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بعض دفعہ ہم زبان سے ایسے کلمات نکال دیتے ہیں جن سے انسان فوراں کافر ہو جاتا ہے اور اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے اگر وہ شادش ہوتا ہے تو اور انسان کو بتائی نہیں ہوتا ہے تو آج ہم اس وڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے کہ وہ کلمات کون کون سے ہیں جس کے کہنے سے آپ کافر ہو جاؤ گے وہ اصول کیا ہے کہ جس سے آپ کا نکاح ٹوٹ جائے گا حضور ربی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا لوگ قربے قیامت بیویوں سے جناہ کریں گے جب انسانی حدیث پڑھتا ہے تو سوچتا ہے بیوی تو ایک حلال چیز ہے بیوی سے تو جناہ نہیں ہوتا بیوی سے تو ہمسری ہوتی ہے جائز طریقے سے نکاح کیسے ٹوٹ گیا تو آئیے اس حدیث کی روشنی کے اندر اس حدیث کو بنظر رکھتے ہوئے ہم آپ کو بتائیں گے کس طرح آپ کا نکاح ٹوٹ جائے گا اور کس طرح لوگ اپنے بیوی سے جناہ کر رہے ہیں اب پہلی دفعہ ہماری یوٹیوب چینل پر ہے پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لی دیئے اگر فیس بک پیش پر دیکھ رہے ہیں فالو کرنے کا ناکہ شیئر ضرور کر لی دیئے گا دیکھیں میرے بھائی دوستوں اور پڑھنے میں رہا کرسنے والا غیور بہنوں میں اس ویڈیو کے اندر تمام کے تمام وہ الفاظ تو بیان نہیں کر سکتا بہت بڑا ہی حصہ ہے یہ کفر کلمات کا اصول بتاتا ہوں اور اصول کے بعد چند کلمات آپ کو بتاتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں جس کی بنا پر انصار کافر ہو جاتا ہے اور اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اپنی امی بھی ہے مثال کے طور پر میں اصول بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یا اللہ کی صفات پر یا اللہ تعالیٰ کو اندر جو احکامات نازل فرمائے ہیں ان کے اوپر میں مختصر سے آپ کے ساتھ میں تعریف کر رہا ہوں گا ان پر کوئی بندہ تمسخور کرتا ہے انکار کر دیتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے یا پھر مذاق اڑاتا ہے تو انسان اس سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جیسے مثال کے طور پر روزے اور گل مبارک میں آتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی بھوکا تو وہ رہے جو جس کے پاس کچھ نہ ہو ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے کھانے کو ہم ہو کے کیوں رہے اس سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے اور کسی شخص نے دائرہ کا وزاق اڑایا اللہ کے احکامات پر اللہ نے جو احکام نازل فرمایا ہے دائرہ کو ضروری رکھا ہے کہ مرد حضر رکھے اور کسی نے دائرہ کا وزاق اڑا دیا دائرہ کو خلاف سنت کاکر دائرہ تو ہے ہی نہیں اسلام کے اندر دائرہ اسلام سے خارج کسی نے کسی عالم دین سے صرف اس کے علم کی وجہ سے اسے مغض رکھا کسی نے کسی عالم دین سے کسی عالم سے اس کے علم جو اسے مغض رکھا نہ اس کو گالی درہ شروع کر دیا اس کو اس کے بارے بھوکا فرمادے کہ اس کا یہ بار بھی ختم ہو جاتا ہے اور یہ بھی کافر ہو جاتا ہے اور کلمات کون کون سے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہے میں اللہ کو نہیں مانتا نکاح ٹوٹ جائے گا اگر کوئی شخص کہے آپ کا اسلام تو وڑ گیا یعنی مثال کے طور پر مسئلہ پوچھا گیا کہ بیٹی کی بارے میں رشتے کی بات ہو رہی تھی تو بیٹی کی والدہ نے کہا کہ یہ تو اسلام کے خلاف ہے تو شوہر نے کہا آپ کا اسلام تو وڑ گیا تو اس سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے تو کوئی شخص یہ کہے اللہ سے جان چھوڑ جائے یعنی کہ اللہ سے جان چھوڑ جائے اس سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے کوئی شخص یہ کہے مجھے اللہ بھی مجھے اللہ بھی کہے تب بھی میں بات یہ نہیں بھاروں گا کسی شخص نے کسی شخص سے کہا کہ آپ کا اعتمال لو وہ زد اور انا پر اتنا آیا ہوا تھا اس نے یہ بات کہی مجھے رموی کے بات کہہ دے تب بھی میں نہیں بھاروں گا بھر مجھے رسول اللہ بھی کہہ دے تب بھی یہ بات نہیں بھاروں گا اس نے بھی کفر کیا کہ بیدار اسلام سے خارج ہے کوئی بھی چیز ہے جو حلال ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کہا کہ کیا ہوا ہے اس نے اس کو حرام بنا دیا ہے یہ تو حرام ہے یعنی کہ دین کو اس نے بدل دیا ہے حرام ہے شرام حرام ہے اور وہ بندہ اس کو حلال سمجھ کر پیتا ہے دیکھو ایک بندہ وہ ہے جو شراب تو پی رہا ہے لیکن وہ اس کو حراب ہی سمجھتا ہے حلال نہیں سمجھتا اسے وہ گناہ کر رہا ہے وہ گناہ کر رہا ہے اس کو اس کا عذاب ملے گا لیکن ایک شخص ہے وہ جو شراب پیتا ہے وہ یہ سمجھ کر پیتا ہے یہ تو حلال ہے یہ تولہ نے ویسے حراب کر دی اب یہ بندہ دائرہ سلام سے خارج ہو جائے گا ایک بندہ نماز نہیں پڑتا گنے گار ہوگا ایک نماز کا انکار کر دیا اللہ نے جو اخکامات دادل فرمائے جو حکم دیا اس کا ہی انکار کر دیا دائرہ اسلام سے خاری ہو جائے گا اس طریقے سے کوئی شخص یہ کہے ہم قرآن کو نہیں مانتے ہم نماز کو نہیں مانتے یعنی کہ مطلب نماز نہیں پڑھ رہا وہ الگ بات ہے گنے گار ہو رہا ہے ایک مطلب نماز ہی کا انکار کر رہا ہے یہ دائرہ اسلام سے خاری ہو جاتا ہے تو میرے بھائی دوست ورمزرگو اب آپ دیکھیں بہت سارے لوگ یہ تو میرے چند کلبات آپ کو بتائے ہیں اور بہت سارے ایسے کلبات ہیں جو انسان بولتے ہیں جس سے انسان کا ایمان سلم ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے ایمان اس کا باقی نہیں رہتا تو جب ایمان باقی نہیں رہتا تو وہ بیہ بیوی کے درے رہتے ہیں یا بعض دفعہ انسان طلاق دے دیتا ہے بیوی کو کہتا ہے بیہن نجھے نہیں رکھتا بعض دفعہ کہتا ہے بیہن نے تمہیں چھوڑ دیا بیہن نے تمہیں فارق کر دیا اور کچھ طلاق کے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کفر کے وہ کہہ کرتے ہیں اس سے نکاح ٹھوڑ جاتا ہے لیکن پھر بھی کٹھے رہ رہے ہیں پھر بھی کٹھے رہ رہے ہیں تو اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس چودہ سو سال پہلے چودہ سال سے زائے درسہ گزارے ہیں اٹھ سے پہل پیشن کوئی کی تھی لوگ قربے قیامت بیویوں سے زیرا کریں آپ دیکھیں جی اس طرح زیرا ہو رہا ہے اس طرح لوگ اپنی بیویوں سے زیرا کر رہے ہیں وہ بیوی سمجھتے وہ بیوی ہے نہیں نکاح ٹھوڑ چکا ہے اگر کوئی شخص ایسا کہہ دیتا ہے جانبوچ کر گستاخی کرتا ہے جانبوچ کر ایسے قلبات کہتا ہے وہ دائرہ اسلام سخاری دیا اگر وہ شادی شدہ ہے وہ نکاح بھی دوبارہ کرے گا اگر وہ شادی شدہ ہے نکاح بھی دوبارہ کرے گا اس کا نکاح ٹھوڑ جائے گا قلبہ پڑھ کے مسلمان ہوگا اور دوبارہ نکاح کرے گا ہاں کسی سے غلطی سے قلبات نکل گئے ہیں ارجانے میں نکل گئے ہیں کہنا کچھ اور چاہتا تھا الفاظ یہ نکل گئے کیا ان الفاظ سے بھی اس پر کفر کا حکم لاغو ہوگا اس کے بارے فوقاں کیا کہتے ہیں دیکھیں اگر کسی شخص نے غلطی سے اسے قلبات کہہ دی وہ کہنا نہیں چاہتا تھا کہنا کچھ اور چاہ رہا تھا کہہ یہ دیا اس کو پتہ بھی نہیں تھا ان کلبات سے کفر لاغ غلطی سے اسے نے کہہ دیئے تو اس کلبات کہنے سے یعنی کہ اگر کسی نے غلطی سے کوئی کلبات کہہ دیئے تو کفر کلبات ہے اس کو پتہ نہیں تھا وہ جانے میں اسے نے کہہ دی کہنا کچھ اور چاہتا کیا کچھ اور دیا تو اس سے انسان کافر نہیں ہوگا یعنی کہ اگر کوئی زبار پھسل گئی کہنا کچھ اور جا کیا کچھ اور دیا اس سے انسان کافر نہیں ہوگا لیکن پھر بھی وہ کہاں فرماتے ہیں کہ اس کو توبہ استقفال کرنے جاں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے وہ مذہب فرماتے ہیں نا کہ بولنے سے پہلے سوچو میں بولو یہ نہ بولو پھر تولو پھر جا کے بولو انسان جب دیت سے دور ہوتا ہے علماء کو گھالیے دیتا ہے وہ پھر کفر قلبات دے اور کیا کہے گا پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو جو انسان رسید رسلے پر چلائے اور ہم علماء اکرام کی اپنے مذہبوں کی قدر کرنے کی تفیقہ فرمائے دین کی صحیح معنی پر قدر کرنے کی تفیقہ فرمائے دعا ویانت رکھیں جائے لکھو سبسکرائب پر لیٹی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ